نمبر تین طاقت کے بغدر علاج کریں اللہ سے مانگے بھی شفا کی دعا مانگے اور ثواب کی امید بھی رکھے تکلیف پر لیکن علاج کی بھی کوشش کریں بعض وقت علاج ممکن ہوتا ہے اور آدمی کرتا نہیں ہے کرنا چاہیے بعض وقت ڈاکٹر بولتا ہے نہیں بچیں گے لیکن ڈاکٹر چلا جاتا یہ رہ جاتا ایسا بھی ہوتا ہے تو آدمی ناومید نہ ہو ناومید نہ ہو کوشش کریں علاج کریں جو اس کے بس میں ہیں کریں کم سے کم وہ یہ نہیں سوچے گا کاش کے میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا بلکہ علاج کرنا چاہیے اسامہ ابن شریق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالت الاعراب دیہاتی لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا ہم علاج نہ کریں یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا علاج چھوڑنا آپ نے کہا نعم یا عباد اللہ تداوو کہا ہاں ہاں علاج کرو اللہ کے بندوں علاج کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضْعْدَاءً إِلَّا وَضْعْلَهُ شِفَا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کے لئے شفا بھی رکھی ہے کہاں دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہیں کرونا وائرس کوئی بیماری نہیں کبھی جلدی ملتا کبھی دیر سے ملتا اس لیے ایک حدیث میں کیا ہے عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ جس نے علاج جانا اس نے جانا جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا علاج تو ہے ملتا نہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعْ لَهُ شِفَاءً او قال دواء إِلَّا دَاءً وَاحِدًا سوائے ایک بیماری کے اس کا علاج نہیں ہے قالو یا رسول اللہ وَمَا هُو کہ اللہ کے رسولو ایک بیماری کونسی جس کا علاج نہیں قال الْحَرَم بُڑھاپا بُڑھاپے کا علاج نہیں کہ کوئی آدمی بُڑھا ہو جائے اور پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور کچھ دنوں میں وہاں پہ جوان ہو کے آیا ہاں پندرہ دن کا کورس کیا دو مہینے کا کورس کیا بُڑھاپا جانے والا نہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو بُڑھاپا ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے وہ خود ایک بیماری ہے اور اس میں کئی بیماری انسان کی جسم میں پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کہا اللہ نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کا علاج ہے تو علاج کرو یہ نہیں کہ آدمی کہے جو ہونا ہے دیکھیں گے مرنا ہے تو مریں گے جینا ہے تو جییں گے علاج نہیں کرتے ہیں صحیح نہیں ہے بلکہ آدمی کو کیا چاہیے کہ وہ علاج کرے جو بھی ممکن علاج ہے وہ کرے اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے